گوڈ آفٹرنون فرنڈز ویلکم بیک ٹو میچ چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب لوگ گائز اچھے ہوگے میری طرح ایک دم فرسٹ کلاس تو اچھے ہی رہنا گائز تو ابھی ٹائم ہو چکا ہے دو بچ کر انتیس منٹ تو بس ایسی بات ہے کی آج ہوں میں گھر پر اور آج ڈے ہے گائز ونس ڈے تو آج ہے ونس ڈے تو ابھی دو بچ کر انتیس منٹ مطلب کی ڈھائی بچ چکے ہے آلموس تو بس اب شام کا ٹائم ہوئی رائے تو آج تھا میں گھر پر تو بہت دنسا ایک مطلب بات تھی جو کی میرے دماغ میں کھٹک رہی ہے تو بس سوچا کی اس کے لئے یہ ایک بلوگ بنا دیتا ہوں آج بلوگ تو کیا یوں بولو چلو جو بھی ہوگا باقی دیکھتے ہے کیا ہوتا ہے باقی اب کرتے ہیں سٹارٹ باتل آپ اس کے اوپر تھوڑی بہت زیادہ لمبا بلوگ نہیں ہوگا یہ والا منمم فائل ٹو سکس منٹس ہو سکتا ہے اس سے اوپر بلکل نہیں ہوگا باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو میں ایک ایک بات بتاتا ہوں تو سٹے ٹونڈ ویڈ می ملتے ہیں آپ سے ابھی دو منٹ بات گوڈ آفٹرون گائز بلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے آپ سب لوگ آئے ہو آپ سب لوگ اچھی ہوگے گائز اور اچھے رہنا تو گائز ابھی ٹائم ہو چکا ہے دو بج کا چوہ ون منٹ تین بج نہیں بالے ہے تو گائز میں نے آپ کو پہلے میں نے کچھ کہا تھا کہ مجھے آپ سے کچھ بات شیئر کرنی ہے تو بینہ سمجھ گوائے without wasting anytime ہم کرتے ہیں شروع آتے ہیں come to the point directly come to the point تو گائز مین پوائنٹ آف یو آج یہ ہے کہ چار پا دن سے ایک بات کھٹک رہی ہے میرے یہاں پر میرے مائنڈ میں ایک بات بہت زیادہ کھٹک رہی ہے یہ بات ہے ڈسٹک شملا کے روڑو کی روڑو سے ریلیٹڈ کوئی انفرمیشن چاہیے ہوگی گوگل کر سکتے ہو گوگل پہ آپ روڑو سے ریلیٹڈ ساری کی ساری انفرمیشن مل جائے گی میں روڑو کے اپنے بارے وہ کچھ بولنا نہیں چاہتا بٹ اتنا ہے کہ روڑو کا ایک بندہ تھا پیوش ٹھاکو نام کا لڑکا ابھی چار پاند دن پہلے کی بات ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا گھومنے hanol hanol ایک تورس پلیس ہے بہت بڑا تورس پلیس ہے آپ گوگل کر سکتے ہو آپ کو اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن بھی گوگل پہ مل جائے گی تو بس وہ چار بندے تھے وہ جا رہے تھے گھومنے تو تیونی سے تھوڑا سا پیچھے ان کا کسی بندے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا سین وگرہ ہو گیا تو جھگڑا ہونے کے بعد وہ واقع بندے مطلب جو وہاں کی لوکل بندے تھے وہ پڑ گئے ان بندوں کے پیچھے تو وہ جو تین بندے تھے پیوش ٹھاکو کے ساتھ اور وہ تو بھاگ گئے اب بچا کون اکیلا پیوش ٹھاکو تو ان بندوں کے ہاتھ میں تھی روڑ وگرہ تو اس بندے نے اپنی جان پچانے کے لیے وہ بھاگا ندی کی اور اس نے لگا دی ندی میں چھلانگ جہاں تک کہ اتنا سننے میں آیا ہے کہ اس نے ندی میں چھلانگ لگا دی چلو ہم مان لیتے کہ اس نے ندی میں چھلانگ لگائی مر گیا اب اگر اس نے چھلانگ لگائی مر گیا تو اس کی ڈیڈ باڈی گئی کہاں اتنے پاگل ہم لوگ نہیں ہیں ہمیں پتا ہے کہ اگر پانی میں کوئی بھی ڈوبتا ہے تو ڈیڈ باڈی پھول کر اوپر آ جاتی ہے اس بندے کی باڈی پیوش ٹھاکو کی باڈی پچھلے کل ملی تین یا چار دن بعد چار پان دن بعد ملی اس کی باڈی پیوش ٹھاکو کی باڈی ملی ابھی تین یا چار دن بعد پچھلے کل اور وہ باڈی بلکل بھی فلی بھی نہیں ہے اور بندے بول رہے ہوا کیا ہے کہ وہ ڈوب کر مرا ہے جہاں تک مجھے پتا ہے اس بندے کو تیارنا آتا تھا اب تیارنا آتا تھا جس بندے کو تیارنا آتا وہ ڈوب کیسے سکتا ہے چلو یہ بھی مان لیا ڈوب گیا تو ابھی تک باڈی پھول تھی یہ بتاؤو نا ابھی تک باڈی کان تھی اگر وہ ڈوب کے مرا ہے ابھی تک باڈی کان تھی باڈی تو ہمیں slititفلوب نور ک Люس اھمانی ملنی چاہے تھی اگر پانی اس کے گھر میں کوئی تڑکا نہیں لگ رہا ہے یہ کوئی اچھی بات ہے انہیں ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا بیٹا زندہ بھی تھا یا نہیں تھا چلو وہ تو اب کیا کر سکتے ہیں پیوش تھاکور اب اس دنیا میں نہیں رہا اپنا بھائی روڑو کا ایک بیٹا اور کیایوں کا بھائی اب کیا ہی بول سکتے ہیں لیکن ایک بات میں بولنا چاہوں گا یہ جو ایسے کیسے سامنے آ رہے ہیں یہ نہ مطلب دی بھومی کا نام مٹی میں ملا رہے ہیں ہی بات تیونی کی تو باقی تو میں تیونی کیلئے کچھ بولنا نہیں چاہوں گا لیکن جس بندے کے ساتھ وہ سین ہوا تھا وہ بندہ ہے کوئی رچ انسان رچ فیملی سے بھی لانگ کرتا ہے تو کیا کیا ہوگا پیسے پوسے دیئے ہوگے پولیس کو کیس رفا دفا ایک ہی کیس نہیں ہوا ہے یہ اس سے پہلے شبم بھیا کا کیس بھی ہوا ہے دو یا تین سال پہلے وہ مجھے بہت اچھا سی بتایا میں نے نیوز پیپرز کے اوپر ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ نیوز سنی تھی اس نے امس شملا میں پڑتا تھا جب وہ کیس میں نے دیکھا خود سٹڑی کیا اس کیس کو تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے پولیس آتی گئی چیکنگ کرتی گئی سرچ کرتی گئی اسے جیے میں جہاں پر شبم گم ہوا تھا شبم بھائی بٹ ان کی باڈی بھی آج تک کبھی نہیں ملی باڈی نہیں ملی باڈی کا تو انہوں نے پتہ ہی نہیں چلایا ان بندوں نے کہاں ڈالی دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ممی باپا اتنے زیادہ پریشان رہے ہیں پولیس والوں نے تو پہلے ان کو بھی سپورٹ کرنے سے منع کیا پھر جب ایک بار سپورٹ کیا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا چلو یہ بات بھی چھوڑو دو تو ہوگی کڈنیپنگ کے کیس جو کی بندے ہی اڑا دیتے ہیں کہاں ڈالتے ہیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے اب آئی جی ریپ کی باری فرسٹ اف آل کوٹ کھائی کا دھیان ہوگا آپ کو گوڑیا ریپ کیس ہوا تھا ہوا تھا بہت زیادہ سنا ہوگا میرے پاس اس کیس کی نیوز پیپر کی کٹنگ ہے پڑی ہوئی میں وہ نیوز پیپر کی کٹنگ چار یا پاندھن کے اندر اندر کنیکٹ کر کے آپ کو انسٹیگرام سٹوری پر ڈال دوں گا تو اس بیچاری نے کیا بھی گھڑا تھا کسی کا جن بندوں نے اس کا ریپ کیا تھا وہ بھی ریچ فیملی سے بیلونگ کرتے تھے کرتے تھے ریچ فیملی سے بیلونگ کرتے تھے انہوں نے کیا کیا پوسپورٹوں ریپورٹی خرید لی ایک گورکھے کو مطلب وہ جو نیپالی نیپالی مول کا وہ جو بیکٹی تھا اس بیکٹی کو انہوں نے ارسٹ کرا دیا اس پرسن کو انہوں نے ارسٹ کرا دیا اور ارسٹ تو دور کی بات ریمانڈ کے ٹائم اس بندے کا اندر مطلب ڈیتھ ہو گی اس بندے کی کس نے مارا ابے پولیس ہویا پھر حیوان ہو تمہا پولیس کی ڈرس کے اندر حیوان بیٹھے ہو انہوں نے اس بندے کو ہی مار دیا I think جہاں تک مجھے پتا ہے ڈی آئی جی تک جو مطلب کیا بولتے تھے نا مطلب آدھے والے ڈی آئی جی تک کے وہ تک اس کیس پہ سسپینڈ ہوئے تو خود سوچ لو کیس کتنا لنبا تھا یہ کیس گیا ہائی کوٹ ہائی کوٹ کا شملہ میں دیکھا ہوگا شاید ہائی کوٹ آپ لوگوں نے یہ کیس گیا ہائی کوٹ تک بھٹا ہے تک کوئی رسپونس نہیں ملا گوڑیا کے ممی بابا کو اور I think جہاں تک مجھے پتا ہے کبھی ملے گا بھی نہیں یہ بھی چھوڑو ابھی لیٹسٹ کچھ ٹائم پہلے ہاتھ رس گینگ ریپ ہوا نربیہ گینگ ریپ بھی ہوا تھا ان میں بھی ابھی تک کوئی ڈیسیزن نہیں ملا کوئی جسٹس نہیں ملا ٹھیک ہے چلو یہ بات تو دور دور کی ہے میں اپنے ایریے کی بات کرتا ہوں اپنے ایریے کی میں ہوں ڈسٹک کو لو آنی سے ہوں آنی سے ایچ پی پینتی آنی سے تو یہاں کی بات ہے جب ہماری ایس پی شالینی اگنی ہوتری ہوا کرتی تھی اس ٹائم بھی ایک ریپ کا کیس سامنے آیا تھا تو میں نہ تو اس پرسن کا نام لینا چاہوں گا جس نے وہ ریپ کیا تھا اور نہ ہی اس گاؤں کا نام لینا چاہتا ہوں کہ جس گاؤں میں وہ بباردات ہوئی ہے اور نہ ہی اس بچاری لڑکی اس چھوٹی سی لڑکی کا نام لینا چاہتا ہوں جس لڑکی کے ساتھ وہ ویسا دشکرم کیا گیا میں مطلب جتنا حد تک میرا پرسنل ایکشپیرنس ہے نا مطلب میں ایسا سوچتا ہوں کی کیا فائدہ ان سب چیزوں کو کر کے ہمارا جو ابھی ہما چل ہے نا بولتے تو سارے ہیں کہ دیو بھومی ہما چل ہے دیو بھومی کلیو ہے بٹ ایسا کچھ بھی نہیں رہا ہے کچھ بھی نہیں رہا ہے کچھ حد تک ہے بٹ موسٹ آف نا مطلب سب کچھ ختم ہو چکا ہے ریپ کیس نمبر اون سب سے آگے کیدنیپنگ کے معاملے بہت زیادہ سامنے آرہے نشا خوری تیسرا نمبر بہت آگے چل رہا ہے چٹہ وغیرہ کی سمگلنگ ایسی ہوتی ہے مطلب کیا ہی بتانا ڈیلی آپ لوگ کیس سنتے رہتے ہیں چلو یہ سب چیزیں چھوڑو مین پوائنٹ آف یو ہے اپنا پیوش ٹھاکر والا تو بردر بات ایسی ہے نا گائز کی پیوش ٹھاکر کا جو کیس ہے اب کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے بس اتنی سی مانگ کرتا ہوں کی بس جسٹس جلدی سے جلدی ملے پیوش ٹھاکر کو پیوش ٹھاکر کوئی نہیں شبن بھیا کو بھی جسٹس ملے گوڑیا کو بھی جسٹس ملے اور کوئی اور جو بھی کیسز ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے جسٹس ملے ہماری یہ دیو بھومی ہماری چل ہے دیو کی بھومی ہے ہمیں جسٹس چاہیے کسی بھی طرح سے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا ہمیں جسٹس چاہیے تو چاہیے اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا گائز اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا کی ٹورانت ویڈیو مریندر موڈی جی کے پاس بھی پہنچ جائے اور باقی تیونی والوں کے لئے تو ایک ہی بات بولنا چاہوں گا بھائیو جو تمہیں لوگ دادا گیری کر رہے ہو نا یہ دادا گیری زیادہ ٹائم ٹک نہیں چلنے والی کیونکہ وقت ہر ایک انسان کرتا ہے آج تمہارا وقت آ رہا ہے ایک دن اپنا وقت ضرور آئے گا میں اپنے لئے یہ بات نہیں کر رہا ہوں بھائی آنی سے ہوں یہ بھی یاد رکھنا دیکھ لے نا کسی کو بھی پوچھے نا میرے انسٹیگرام ایک آنٹ چیک کر سکتے ہو آنی سے ہوں میں آنی سے ٹھیک ہے نا گائز اتنی سی بات ہے آنی سے ہوں تو باقی تو باقی کسی کو بھی پوچھے نا گائز آنی سے ہوں ٹھیک ہے نا باقی تیونی والوں تمہارے سے کوئی اپنی دشمنی نہیں ہے بٹ یار اگر تم ہمچ الواسی ہو کے لئے ایسے کام کرو گے نا تو کیا یار گلت ایمپریشن رہتا ہے نا تھوڑا سمجھو یار کیا بیتری ہوگی اس لڑکے کے ماں باپ کے اوپر تھوڑا تو سمجھو نا یار تھوڑا تو سمجھو ہیوان یہ تو بھری ہے گیا تم لوگوں کے اندر اور آج کل ہماری حیماچل پولیس کے تو اتنے بورے حال ہو چکے ہیں نا پیسے کے معاملے میں تو سب سے آگے رشوت لینے میں سب سے آگے وہ مجھے پتا ہے میں بونلا نہیں چاہ رہا رشوت لینے میں بہت الاغ یہ ہے چلانے کرنے ہوگے نا رات کو ان کو شراب کا پربند کرنا ہوتا نا پنا تو ایسے کرتے ہیں چلانے سے دو دو منٹ میں ٹھیک ہے لیکن چلانے ہوگے چلو وہ بات بھی الاغ ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ کسی کی جھوٹی لانی ہو پیسے ٹھوک دو ڈاکٹر کو پیسے ٹھوک دو ریپورٹ گلت ریپورٹ ہی کرا دینی گلت ارے بھائی چل کیا رائے یہ کیا بولوں میں اب ابھی پیوش تھاکور کا کیس تھا پہلے تو اس کا کیس پولیس والے لے ہی نہیں رہے تھے جب پولیس والوں نے اس کا کیس لیا تو آپ دھنگ سے چیکنگ کرنے ہی رہے ہیں کیا بولوں میں اب میری بس نرندر موڈی جی سے اور جہرام تھاکور جی سے ڈی سی کلو سے اور ڈی سی شملا سے ایک ہی ریکویسٹ ہے پلیز آپ ان کیسز کے اوپر جلدی سے جلدی مطلب بہت زیادہ اور اگر سچمہ پیوش تھاکور کا مردر ہوا ہے تو جو بھی اس کے مردرسٹ ہے جو بھی مطلب وہ کلپٹس ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا مل بس اتنی سی بات کہنا چاہونا کی ان کلپٹس کو کڑی سے کڑی سزا ملے بس اس ویڈیو کو اتنا نا شیئر کر دو اس کے بعد ایک ریل ڈالوں گا وہ ڈالوں گا میں ابھی جب تک یہ بلوگ آ رہا ہوگا تو تب تک وہ ریل پڑ چکی ہوگی تو وہ ریل ملے گی آپ کو دیکھنے کے لیے انسٹیگرام کے اوپر بہر آئے تو جائیے جلدی سے ڈسکرپشن باکس میں اور میرے انسٹیگرام کو فالو کر دیجئے آپ مجھے انسٹیگرام پر فالو کر دیجئے تو ملتے ہیں پھر انسٹیگرام کے اوپر جلتن بابا ٹیک کیا سٹے ہوم سٹے سیپ اور اس ویڈیو کو پلیز ہاتھ جڑ کر ریکویسٹ ہے آپ سے ہاتھ جڑ کر ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سا زیادہ شیئر کرو پلیز گائز پلیز میں چاہتا ہوں کی پیوش ٹھاکر کو انیائے جو اس کے ساتھ مطلب انیائے اتنا ہوا ہے نا اس کے لیے اس کی فیملی کو انیائے ملنا ہی چاہے گا تو ٹھیک ہے گائز اپنا دھیان رکھئے گا گھر پر رہے سور اچھت رہے سٹے ہوم سٹے سے باقی اس ویڈیو کیلئے آپ کے پیار اور آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے فیلا دو اس ویڈیو کو اور کمنٹ سیکشن کو پورا بھر دو اور تیونی والو تمہارے لئے تو میں ایک بات پھر سے بول رہا ہوں بھائیو مجھے تمہارے ساتھ کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے بھائی تھوڑا تو سمجھو نا ہمچل کے رہنے والے ہو ہمچل کے ناغری کو تھوڑا تو سمجھو ہمچل کے بارے میں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولنا چاہتا چلو جیسی جس کی سوچ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کچھ ٹل دن بھائی ٹیک کیا اور اپنا جہار ٹھیک ہے